اسلام علیکم بیورز میں ہوں زکاہ و رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زکاہ ٹی وی تو دوستو آج آپ لوگ کے لیے جو میں ویڈیو لے کے آئے ہوں وہ اس ٹاپک پہ لے کے آئے ہوں کہ سولر سسٹمز کے ریلیٹر جو ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو انسٹالیشن سے پہلے یا کسی بھی وینڈر سے انسٹالیشن کروانے سے پہلے ہیں کسی بھی کمپنی سے آپ ڈیل کریں تو کچھ ضروری چیزیں ہیں جو آپ دھیان میں رکھ لیا کریں ان فیوچر آپ کا سسٹم بھی سیکیور ہو جاتا ہے اور آپ کی جو آپ کا بجٹ ہے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی سیکیور ہو جاتی ہے اس وقت کچھ چیزیں ایسی ضروری ہیں جو آپ کے دھیان میں رکھنا ضروری ہیں جن کا آپ کو فیوچر میں بھی بینیفٹ ہوگا اور جب آپ کا سسٹم رننگ میں ہوگا اس وقت بھی آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا تو اس سسٹم کے ریلیٹر جو ضروری چیزیں ہیں ان میں فرسٹ اف آل تو سولر آ جاتا ہے کیونکہ سولر سسٹم ہے ہے تو سولر پہلی چیز ہے اس کے اندر سولر پینلز لینے سے پہلے ایک چیز لازمی جو ہےنا وہ چیک اوٹ کر لیا کریں کہ سولر پینلز تیر وان اے گریڈ کمپنی کے ہونا ضروری ہیں جن میں ٹاپ کمپنیز اس وقت کہہ لیں لونگی کانیڈین ٹھینہ جن کو اور رائزن آ گیا آسرو انرجی آ گیا ٹھیک ہے زیڈ ان شائن ہو گیا یہ کچھ کمپنیز ہیں جن کے تیر وان اے گریڈ کے پینل آتے ہیں ان کا بی گریڈ سی گریڈ سٹیکر والا مال سٹاک لوٹ کا مال کافی سارے آتے ہیں جن کو ٹیر ٹو کا نام دیا جاتا ہے یا کافی سارے نام جس کے مارکٹ میں رکھے ہوئے لگوں نا تو اس کی ضروری چیزیں جو اس کی سب سے بڑی اس کی جو سمجھ لیں کہ اس کی دلیل ہیں اس چیز کی کہ یہ چیز اوڈیجنل ہے اس کی اتھینٹی سیڈی کے لیے آپ کو وہ اس کے ڈاکومنٹس ملتے ہیں جس میں اس کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے شپمنٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں افیشل وارنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو پینل آپ پرچیز کریں گے اس کا ڈیٹا ان ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہوتا ہے یہ لازمی چکہ لیا گئر ہے کیوں کچھ کمپلینز ایسی ہیں کہ لوگوں نے ڈاکومنٹس بھی دی ہیں باٹ اس میں اس کا ڈیٹا نہیں نکلتا جو کہ سٹیکر والے مال کے اندر بھی جوز ہوتا ہے کہ اکثر اوقات لوگ کیا کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے چھوٹے موٹے بندے تو پھر ظاہر سے بات ہے وہ ڈائریکٹ بیگریڈ ہی مال سیل کرتے ہیں ابھی دوٹیں نہیں مطلب سمجھ لیں کہ آپ کسی جو گارڈ کے یا دھوکے فراڈ کے وہ تو ڈائریکٹ اس کو سستہ کر کے ہزار پندہ سو دو ہزار پر سیل کر دیتے ہیں بڑت جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ظاہر سے بات ہے وہی اس لیول پہ کام کرتے ہیں عام بندہ تو اس لیول پہ کام نہیں کر سکتا وہ تو بیسی ڈرہا ہوتا ہے ایک چھوٹا شاپ کی پر کیا کرے گا کسی کے ساتھ فراڈ اگر وہ کرے گا بھی تو چھوٹے سے لیول پہ کرے گا بڑے لیول پہ وہ نہیں جا سکتا تو زیادہ تر فراڈ بڑے لیول پہ ہوتے ہیں وہ پنجابی کا محابرہ آپ نے سنا ہوگا انچی دکان پھیکے پکوان ٹھیک ہے تو یہ چیزیں لازمی دیکھا کریں ایمن کہ میں بھی سسٹم لگا کے دے رہا ہوں تو میری بھی چیزیں لازمی چک اوٹ کریں آپ میں آپ کو سٹم لگا کے دے رہا ہوں اس کی بھی ایڈنٹیفیکیشن آپ کریں مارکٹ سے اس کو ایڈنٹیفائی کروائیں کوٹیشن لے رہے ہیں مارکٹ سے پرائسیز اس کی چک اوٹ کریں اس کی ایتھنٹیسٹی کروائیں کہ کیا یہ سٹم ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو پینلز خریجنے سے پہلے ایک تو آپ اس کی جو ہے نا وہ کمپنی لازمی ٹھیک ہے تو سب سے بڑی دلیل اس میں یہ ہوتی کہ اس کی کمپلیٹ ڈاکمنٹ ساتھ ملیں گے آپ کو جس میں اس کی شیپمنٹ اور کچھ ریپورٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس سے آپ کو جاتا ہے کہ آیا یہ پینل اریجنل ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے اس کی وارنٹی آپ کو جو اس وقت مارکٹ میں اوورال وارنٹی چل رہی ہے ٹیر وان ای گریٹ کی جو ورک شیپمنٹ ریپلیسمنٹ وارنٹی چل رہی ہے ٹھیک ہے وہ ٹویلوی مارکٹ میں ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ یہ کر لیں اس کا کہ اس کی آپ کو شاپ کی پر جو وینڈر ہوگا یا کمپنی جس سے آپ انسولیشن کروائیں گو آپ اپنے لیٹر پہ اس کی وارنٹی افیشل وارنٹی بنا کے دیں گے اور اس کے رسپونسیبل ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم جس بندے کو لگا کے دیں ہوں ہم سے بھی یہ چیزیں ریکوائٹ کرے اس کی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے اور ضرور پوچھے ٹھیک ہے وہ آپ کا رائٹ ہے اگلے بندے سے پوچھیں چیک اٹھ کریں کر کے پھر چیز پر چیز کریں اور اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ اگر آ جائیں تو سولر سٹرکچر سولر پینل ہوگی سولر کا سٹرکچر یہ بھی بڑا مینٹر کرتا ہے ٹھیک ہے کہ سٹرکچر جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ایک اچھا ڈیزائن کروائیں پیسے بچانے کے چکر میں آپ کا سٹرکچر آپ کے پینل کی پرفارمنس میں کافی اثر رکھتا ہے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو اس کا اینگل سیٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے چاہے وہ آپ کا ٹیلٹ ہے چاہے وہ آپ کا لیٹی چود ہے وہ آپ کے لوکیشن کے حساب سے سٹ ہوتا ہے اس کے اوپر تو سٹرکچر کا بھی اس میں کافی حد تک کردار ہوتا ہے کہ سٹرکچر جتنا سوانگ ہوگا وہ اتنا ہی پرفیکٹ سسٹم کو رن کرے گا آندھی طوفان میں یا کسی بھی قسم کے ونڈ افیکٹ کے اوپر وہ پینل پہ اثر انداز نہیں ہوگا کیونکہ سٹرکچر کے ہی بیہاب کے اوپر پینلز پہ ونڈ پریشر اس طرح کا ہوتا ہے کہ پینلز کے اندر مایکرو کریکس آ جاتے ہیں جس کے وجہ اس کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سٹرکچر بھی ایک اچھی قوالٹی میں ہیوی گیج کے اندر یوز کیا کریں اگر آپ کسٹمائز سٹرکچر جس کو ریس سٹرکچر ریلویٹڈ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ سٹرکچر بنوارے ہیں تو وہ بھی آپ اس طرح کا بنوائیں کہ وہ پراپر اس کی جو ہے نا سپورٹیں کراس سپورٹیں اس کے لگی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جس جگہ پہ پینل انسٹال ہو رہا ہوتا ہے اس کی پراپر کنکریٹ کروا کے تو اس حساب سے کسٹمائز سٹرکچر کو بھی انسٹال کرونا چاہیے اور جتنی اس کی وائرنگ ہوتی ہے پراپر پی وی سی فلیکسی پائپ یوز ہونا چاہیے ٹھیک ہے چاہیے آپ ہارڈ پائپ پی وی سی کا یوز کر لیں کیبل ڈائی یوز کریں پراپر ٹھیک ہے تاکہ کسی بھی قسم کا اس پر کوئی افیکٹ نہ ہو اور اگر آپ امپورٹڈ وائر کو یوز کر رہے ہیں جس طرح کے فور ایم ایم سکوئر میں یا سکس ایم ایم سکوئر میں آتی ہے جو کہ ڈبل ٹیپل جیکٹ کے ساتھ آتی ہے ٹھیک ہے جس میں ایک ہارڈ روبٹ کی انسولیشن ہوتی ہے پھر ایک جو ہے نائلون کی انسولیشن ہوتی ہے پھر اس میں دو تاریں یا سنگل تار اس کے اندر پھر ایک انسولیشن ہوتی ہے اگر وہ وائر یوز کر رہے نہ تو اس کے اوپر کوئی ٹمپریچر افیکٹ کرے گا ٹھیک ہے نہ ہیٹ افیکٹ کرتی ہے کسی قسم کی نہ ہی اس کے اوپر ویدر افیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد آجائیں جی سولر انورٹر کے اوپر تھا. سولر انورٹر میں اس وقت میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا جو لیٹس انورٹر چلیں ہیں اس وقت آپ انہیں انورٹر میں جائیں جو کہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ انفینی V2 ٹکنالوجی گا جو انورٹر ہیں ان پر آپ فوکس رکھیں اپنا جن میں آپ کو نائٹر آکس آنیکس جو انورٹر ہیں بیسیکلی یہ بھی انفینی V2 ٹکنالوجی ہے بس ان کا سیٹ اپ ان کی look تھوڑا ٹھوڑا چینج کار دی گئی ہے بارڈ کا ڈیسپلے کا ڈیسپلے کا ڈزائن ٹچ ال سیڈی بنا دی گئی ہے یہ بھی تکنیل ٹاکنالوجی ہی ہے مکسکر popped انفینی وی ٹو تیسلا کا انفینی وی ٹو سولر میکس کا فالکن وہ بھی انفینی وی ٹو ہے اور جو انور ایکس کا اراکس وی ایم 3 ہے یہ بھی ایکچول انفینی وی ٹو ٹکنالوجی ہی ہے بٹ یہ پاکستان میں ڈیفرنٹ ویریس میں جو ہے نا وہ لانچ کیے گئے ہیں ڈیفرنٹ نیم کے ساتھ اور ان کے ورزین کے ساتھ تاکہ اچھی مارکٹنگ کی جا سکے ادر وائز اگر ان کا تکنالوجی بیلڈ اپ دیکھا جائے تو وہ سب کا انفینی وی ٹو تکنالوجی وی بیلڈ اپ ہے تو بیسیکلی یہ تکنالوجی کا فورس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ نیٹ میٹرنگ بھی ہو جاتی ہے یہ آف گریڈ بھی یوز ہوتا ہے اور یہ ہائی بریڈ بھی ہے 3 in 1 فنکشن ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ اس پہ نیٹ میٹرنگ کروانا چاہے نیٹ میٹرنگ بھی ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو آف گریڈ یوز کرنا چاہے آف گریڈ بھی یوز ہوتا ہے بیٹری بینک لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگ جائے گا بھی دور بیٹری بھی کام کرتا ہے تو یہ چیزیں لازمی یاد رکھیں انفرٹر کوئی بھی لگائیں تو وہ لیٹس ٹکنالوجی کے اندر لگائیں جس میں آپ کا میکسیمم بینیفیٹ ہو سکے اور جس پہ نیٹ میٹرنگ کے لیے بھی وہ کیپیبل ہوتے ہیں انفرٹر جو انفینی وی ٹو تکنالوجی ہے اور سب سے مزید کی باز یہ ہے کیونکہ انفرٹر بی ٹو تکنالوجی ایکچول میں اوریجنل وولڈ ٹونک ہے ہنڈر پرسنٹ اور اس کا سب سے بڑا اور سب سے مزید کی باز یہ ہے کہ اس میں آپ کو ریل ٹائم شیئرنگ مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو اگلی چیز ہے اس میں وہ ہے جس کا ڈسٹریبیشن باکس ڈسٹریبیشن باکس کے اندر آپ کا ایسی انپوٹ کا بریکر پرابر ریٹنگ کا لگا ہونا چاہیے کیونکہ کمپنی نے اوپر ایسی انپوٹ کرانٹ ایسی آرپوٹ کرانٹ اس کے اوپر منشن کی ہوتی ہے اس کے حساب سے بریکر لگوایا کریں کیونکہ آپ لوگ اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے وینڈر یا کمپنی جائے انسٹالر ان چیزوں کو نہیں دیکھتے اس حساب سے لگنے چاہیے ہیں کہ اچھی کوالٹی کا ہو تاکہ وہ ٹرپ بھی کرے اس کے علاوہ جو سولر بریکر ہوتا ہے پیور ڈی سی ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ جو آپ کا بیٹری بریکر ہوتا ہے وہ بھی اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بجلی والا اسی بریکر ہی اٹھاگ اس کو اوپر لگا دیا اور نظام چلا دیا اس کے علاوہ اس کی پرپر ڈیکٹنگ ہونی چاہیے جو وائرنگ ہوتی ہے پرپر کلر کوڈنگ کے ساتھ یوز ہونی چاہیے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کے لیے ضروری ہیں میں بھی آپ کو کچھ پکچرز بھی دکھاتا ہوں اس پکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سسٹم انسٹال گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اس سسٹم پرپر ڈیکٹنگ کے ساتھ ڈسٹیبیوشن بکس کے ساتھ انسٹال گئی ہیں اس کے اندر آپ کو مطلب مائنر سی بھی کوئی ایسی چیز نون ٹیکنیکل نظر نہیں آئے گی مطلب ٹیکنیکل وے سے ہٹ کے انسٹالیشن نظر نہیں آئے گی پرپر ٹیکنیکلی طریقہ گار سے یہ انسٹالیشن کی گئی ہے جو کہ سسٹم کی ریکوئرمنٹ کے حساب سے ڈیزائن کی گئی ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی سسٹم انسٹال کریں ہم اس میں اپنی پریورٹی پہلے رکھیں اس کے لیے ریزن یہ ہے کہ ہم فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کسٹمر ریسیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا اس کو گائیڈنس ہم نے دینی ہوتی ہے اس کو بتانا ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگوں کا بجٹ کا ایشو بن جاتا ہے وہ نہیں تھوڑے ایکسپینسیو انورٹر فورڈ کر سکتے تو ان کی اپنی چوئیس ہوتی ہے بٹ ہم نے جو ریکمنٹیشن دینی ہوتی ہے وہ اپنے ایکسپیڈینس کے بحاب پر دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے آپ کو پکچرز دکھائی ہیں ان میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا جو ہماری انسٹالیشن ہوتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے ہم کسی حساب سے انسٹالیشن کرتے ہیں باقی کمپلیٹ سسٹم اور اس کے علاوہ سولر پینلز ہر کمپنی کے ہمارے پاس آویلیبل ہوتے ہیں اور پاکستان سرویسیز ہے ہماری پورے پاکستان میں آپ نے کہیں بھی آن گریڈ آف گریڈ ہائیبریڈ سسٹم دلگوانے ہو وہ اپنے را نمبر مینشن ہے وٹس اپ کا آپ اس پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور فری آف کاسٹ آپ کو قوٹیشن دی جائے گی فردہ اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی کوئیری ہو آپ کا انفرمیشن چاہیے وہ آپ کا کوئی ایشو بنا ہو سیٹ اپ کے اندر سسٹم کے اندر جو اس کا سلیوشن نہ مل رہا ہوتا آپ میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کا پروپر آپ کو سلیوشن دے دیا جائے گا تو مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو فالو کرتے رہیے شکریہ اللہ حافظ